اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو شامدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نہیں معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے صفیت مکھی کا اٹیک بھی مرحلہ وار وڑتا جا رہا ہے اور اس دفعہ بھی فیلڈز کے اندر سب سے زیادہ انڈو بچوں اور بالک مکھی کے شکایت نظر آ رہی ہیں جیسر جو ہے تیلہ جو ہے سبز تیلہ جس کو ہم بولتے ہیں براس کا بھگوٹولا دوستو اس کی پاپولیشن بھی قدرے کٹ ڈاؤن ہو کر کم ہوتی جا رہی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تھرپس کی تو تھرپس اونہ علاقہ جات میں جہاں پر اب بھی تھوڑا بہت نمی اور تھوڑا سا فصل زیادہ سکولینٹ ہے نرم ہے گروت کی طرف زیادہ ہے تو وہ جگہوں پر تھرپس کا اٹیک زیادہ نظر آ رہا ہے آج ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ یہاں پر یوز کروایا گیا ہے وہ آپ کو آج ہم آپ کو تعرف کروا دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے مطلق بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں نے بھی آگے چل کے جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کروپ سائنسز کی میرے موونٹو نام کے جو ہے اس پروڈکٹ میں جو ہے نا یہ پروڈکٹ ہے اس کے اندر سپائرو ٹیٹرامیٹ جو ہے دوستو یہ بائیس اشاریہ ترتالیس فیصد بلحاظ وزن اور دو سو چالیس گرام بلحاظ والیم جو ہے اس وقت موجود ہے اس کے اندر دوستو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر جو ہے وہ سپائرو ٹیٹرامیٹ کی بوتل ہوگی اور اس کے اندر بائیو پاور ہوگا ایڈجیونٹ ہوگا جو اس کی کارکردگی کو انحاس کرتا ہے بڑھاتا ہے تو بات ہم کریں گے یہ کہ موونٹو کہاں یوز کرنی ہے دوستو چالیس دن سے زیادہ کی فصل ہو اور فصل تھوڑی بڑی ہو اور فصل کے اندر جو ہے وہ زیادہ خشکی نہ ہو پانی تھوڑا بہت لگا ہوا ہو نرم وطر کی شکل میں ہو تو اس وقت جو ہے انڈو بچوں کی تعداد اگر حد سے زیادہ ہو اور کابو میں نہ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں وہاں پر جو ہے آپ لوگ سپائرو ٹیٹرامیٹ یعنی موونٹو کے نام سے بائر کروپ سائنسز کی آپ استعمال کر سکتے ہیں موونٹو دوستو کتنی استعمال کرنی ہے دو سو پچاس ایمل کا یہ ایک نیٹ کانٹینٹ جو پیک ہے اس کو آپ جو ہے استعمال کریں گے دراصل دوستو بات یہ ہے کہ سپائرو ٹیٹرامیٹ دیکھتی ہے بالگ کے علاوہ جو سٹیجز ہیں انڈے ہیں یا بچے ہیں دونوں کو جو ہے یہ کل کرتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اڑھائی سو جو ہے وہ آپ ایک اکڑ پہ یہ پیک استعمال کریں گے اور اب کیونکہ یہ اسی سے سو فیصد کانٹرول کرتی ہے اس کے انڈور بچوں کو جبکہ جو ہے جو بالگ ہیں وہ اس کی زادہ میں تقریباً پچاس سے ستر فیصد کانٹرول ہوتے ہیں تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈائی آف انتھوران کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈائی آف انتھوران دراصل دوستو ایک سخت زہر ہے بالگ کو دیکھتا ہے انڈوں بچوں کو کانٹرول نہیں کرتا ہے تو لہٰذا جہاں پر بھی یہ زہر استعمال کروایا جا رہا ہے وہاں پر دو چیزیں دی جا رہی ہیں ایک موونٹو کا پیک دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائی آف انتھوران دیا جا رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ریکس یہ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ڈائی آف انتھوران دیا جائے اور فصل آپ کی چھوٹی ہو تو آپ بالکل یہ سپری نہ کریں کیونکہ اس طرح کی سپری کے اندر یہ فیمیگیشن ایکشن بھی اس کا ہے کیونکہ ایسی فصل جہاں پر بالکل گتھم گتھا ہو اس فصل پر جو ہے اس کا ریزرٹ قدرے بہتر آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی فصل کے اوپر جو ہے اس کو استعمال کرنے سے تھوڑا سٹریس آئے گا اور سٹریس کی حالت کیا ہوگی وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کپاس کے لور لیوز ہیں جو بڑے پودے ہیں جن کے اوپر زیادہ پڑے گا وہ ریڈ ہو جائیں گے اور پتے سخت ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ اس کی نشانی ہے تو اس سے آپ لوگوں نے آوائیڈ کرنا ہے ڈائی آف انتھوران استعمال نہ کریں اس کی جگہ پہ آپ میٹرین کا استعمال کر لیں اسیٹا میپرڈ کا استعمال کر لیں تو ان کو فونیکا میڈ کا استعمال کر لیں لیکن دوستو ڈائی آف انتھوران کا استعمال آپ نہ کریں تو بہتر ہوگا اگلی بات یہ ہے دوستو جو موینٹو ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ موینٹو کے اندر ایڈیوینٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں جو ہے وہ زہر ہوگی کیونکہ یہ دونوں کیے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے جو ہے نا وہ اٹھا دے یہ جو ہے یہ ایڈیوینٹ ہے بائیو پاور کے نام سے یہ جو ہے ایڈیوینٹ ہے یہ دوستو اس میں دوستو اصل میں الکائل ایتھر سلفیٹ سوڈیوم سالٹ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ انہانس کرتا ہے ایکٹیوٹی کو اپنا سپائرو ٹیٹرامیٹ کی یہ سپائرو ٹیٹرامیٹ کی بوتل ہوگی اور جو ہے نا یہ ساتھ میں ایڈیوینٹ ہوگا تو لہٰذا یہ دونوں بوتلے آپ لوگوں نے بلا کے جو ہے آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے تو یہ تو تھا تعارف سپائرو ٹیٹرامیٹ کا اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی پرائس کی کیونکہ دوستو پائری پروکسی فن اور بیپرو فیزن کی نسبت یہ زہر جو ہے قدرے جو ہے وہ ایڈوانس میں ہے اور جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت جو پیک کے اوپر پرائس ہے وہ ہے دوستو اٹھارہ سو چالیس روپے لیکن دوستو تھوڑی سی سو ڈیڑھ سو دو سو روپے کم ہوگی لیکن دوستو یہ آپ لوگوں نے مومنٹو کا اگر آپ لوگوں نے ریزلٹ لینا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ سپریپ پانچ دن کے بعد ریپیٹ کرنا پڑے گی یہ بات ذہن میں رکھیں پانچ دن کے بعد اگر آپ سپریپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا ادر ویس آپ کو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ملے گا اب ریپیٹیشن میں کیا کرنا ہے دوستو وہی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خارہ پانی استعمال نہیں کرنا اکثر سے زہریں ہم لوگ کڑوے ٹیوول کے پانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس میں خارے پانی کا استعمال بلکل آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ لوگ پانچ دن کے وقفے کے ساتھ اس کو سپریہ کر دیں گے تو پھر دوستو اگلے کمپنی جو کلیم کرتی ہے کہ بیس سے پچیس دن جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ انشور ہوگا اب یہ تو کمپنی کا کمپلین ہے اب کیونکہ میں اقلہ بندہ ہوں اور میرے نزدیک جو ہے وہ کہیں بھی اس کا سپریہ جو ہے وہ نہیں ہوا میرے آنکھوں کے سامنے ہاں لیکن ایسا ضرور ہے کہ زمیدار نے مومنٹم کا سپریہ کیا ہے میں نے بعد میں جا کے ریزلٹس دیکھے ہیں کوائیٹ کمفرٹیبل اور ان سم پلوٹس دوستو بڑے اچھے ریزلٹ میں نے دیکھے ہیں تو اب اس فیلڈ پہ ہم نے یہ مومنٹم کے زہر کروا دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تین دن کے بعد ہم اس کا ریزلٹ دیکھیں گے مزید پانچ دن کے بعد ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایڈ دا اینڈ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا یہاں پر کارکردگی رہی ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ دوستو کوشش کریں اچھی زہر سپریہ کریں اب یہ سپریہ ریکمینڈیشن میں کہاں دیتا ہوں ایسی جگہوں پہ اکثر میں یہ ریکمینڈیشن دیتا ہوں جہاں پر سفید مکھی کا بہت زیادہ پریشر ہو اگر آپ کے پاس نارمل پریشر ہے تو مہنگی سپریہ کرنے کی بجائے آپ لوگ کوشش کریں ہلکی فلکی سپریہ جانب وہ کریں اگر ہلکی سپریہ کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائری پروکسی فن جو ہے وہ ٹین پائنٹ ایٹ فیصد ایسی والی میرے ہاتھ میں ہے تو لہٰذا آپ لوگ پائری پروکسی فن کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں چار سو ایمل ریکمنڈڈ ڈوز ہے اس کی تو بعض لوگ ان دنوں میں پائنٹ سو بھی یوز کر رہے تو خدا کے لئے جو ڈوز ہے اس کے اوپر رہیں تو یہ بھی آپ لوگ پائری پروکسی فن اس کے ساتھ با پرو فیزن تو دونوں کو عدل بدل کر کے استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ لوگ میٹرین کا یا پائی میٹرین کا استعمال کر سکتے ہیں یا سیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں بالک کو کنٹول کرنے کے لئے جہاں پر نارمل پریشر ہے لیکن میں جو ہے وہ بالک کی طرف نہیں جاتا بلکہ میں تو زیمیداروں کو یہ ارز کرتا ہوں کہ وہ کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ بالک کے پیچھے دھوڑیں اگر آپ لوگ انڈو اور بچوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں اور ریگولرلی سپری جو ہے وہ مکس کریں تو انشاءاللہ اس سے ہی جو ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا آپ کو جو ہے اس کا ریزلٹ مل جائے گا تو یہ تو تھی آج کی کہانی سفید مکھی کی جو ہے وہ کنٹرول کے مطلق انشاءاللہ یہ تو ایک ایکسپیرینس ہے اور ایک ٹرائل بھی ہے جو اب لگ چکا ہے تو انشاءاللہ اس کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کوشش کریں صاف پانی کا استعمال یہ جو کھالے والا پانی ہے دوستو یہ نیوٹرل تو نہیں ہوتا لیکن اس کی اساسی خاصیت ہوتی تضابی نہیں ہوتا تو کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں ان کیمیکلز کو اگر سوڈیوم والا پانی ملے گا کیلشیوم والا جو کلورائیڈز والا ملے گا تو یہ ریاکٹ کرتی ہیں یہ اس کے ساتھ ریاکشن کر جاتی ہیں جس سے اس کی ایفیکیسی کم ہو جائے گی اب سپری جو ہے وہ خود نہیں بول کے بتائے گی کہ میری ایفیکیسی کم ہو گئی ہے بلکہ اس کا ریزرڈ آپ کو بتائے گا کہ اس کا فیلڈ میں ریزرڈ کم ہو گا پھر زیمیدار کہے گا کہ یہ جو ہے دوائی دو نمبر تو اس لیے کوشش کریں آپ لوگ کہ ایک نمبر جو ہے کام کریں سارے کے سارے اور شام کے وقت سپری کرنی جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں یہ صبح فصل کو وزٹ کرتے ہیں اس لیے شام کو کو ساری کی ساری سنڈیاں رات کو ایکٹیو ہوتی ہیں تو رہذا وہ بھی کل ہو جائیں گے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ بات لمبی ہوگی انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور تب تک کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو انفرمیشنز ان کو سجسٹ کیجئے گا نئی بات کو اللہ حافظ